دوستو آج آپ کو میں ایک بہت ہی زبردست کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کافی گرم ہے اس لیے آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شام دید کہتا ہوں دوستو یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام حانیہ ہے آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں میرا نام حانیہ ہے گرم میں میں سب سے بڑی تھی میرے گرم میں زیادہ افراد نہیں تھے ابو اور میرا ایک بائی تھا میں بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی یوں کہہ لیں کہ میں اپنے خاندن میں سب سے زیادہ پڑی لڑکی لڑکیوں میں سی تھی ابھی میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا ایک دن ہوا کچھ ہی یوں کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی میرا شوہر جو کہ ملک سے باہر تھا شادی کے فوراں بعد ہی وہ ملک سے باہر شفٹ ہو گیا تھا اس نے مجھ سے وعدہ یہی کیا تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے جائے گا لیکن شاید وہاں جا کر مجھے ساتھ لے جانا بھول چکا تھا اور میں یہاں پر اکیلے اپنے سسرال والوں کے رحم و کرم پر تھی ایک شوہر ہی بیوی کا سب کچھ ہوتا ہے گرمی سے بچاتا ہے میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں اور اپنا وعدہ یاد دلاتی کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن وہ مجھے وہاں پر جار کر بھول گئے ہیں اور آپ نے شاید شادی کا وعدہ مجھ سے اس لیے کیا تھا کہ آپ آتے ہی میرا ویزا اپلائی کریں گے میرا شوہر یہی کہتا ہوا جلدی میں میں آپ کو جلدی بلاؤں گا لیکن شاید اسے بلوانا نہیں چاہتا تھا یا بھول چکا تھا مجھے بلانا میں بہت پریشان رہنے لگی تھی اور دن با دن میری طبیعت ڈلتی جا رہی تھی میری طبیعت میں عجیب سا مزاج اور چرچڑا پن آنے لگا تھا مجھے اپنے شوہر کی یاد بہت آتی تھی دن ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجبوراں مجھے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا ہمارے محلے میں ایک لڑکا کاشف رہتا تھا اس کا کلینک بازار میں تھا کاشف کو میرے حالات کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا کہ میرا شوہر ملک سے باہر ہے میں کسی کو بتائے بغیر کاشف کے کلینک چلی گئی اور کاشی مجھے دیکھ کر حقا بقا رہ گیا وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا مجھے میرے نام سے ہی بلاتا تھا جب میں کاشف کے کلینک گئی تو کاشف مریضوں کو چیک کر رہا تھا اور مجھے دیکھت بولا تم یہاں کیسے میں نے کہا کاشف میری کمر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے کاشف نے باقی مریضوں کو چھوڑ کر میرا چیک اپ کرنا شروع کر دیا اور کہا تم بیڈ پر لیٹ جاؤ مجھے بیڈ پر لیٹ آ دیا اور میرا چیک اپ شروع ہو گیا میرا چیک اپ کرنے کے بعد اس نے مجھے کچھ عدویات دی اور کہا کہ شام کو کھانا کھانے کے بعد یہ دوائی لے لینا تمہیں آرام آ جائے گا پھر وہاں سے میں نکل نہیں لگی تھی کہ کاشف نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا سنو ہانیاں تمہارا شوہر کیسا ہے میں نے کہا کیا مطلب ہے تو کہنے لگا مطلب تم سے پیار دو کرتا ہے نا میں نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں تو کہنے لگا شادی سے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں گا لیکن ابھی تک اس نے تمہیں بلائیا ہی نہیں وہ کہنے لگی میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھے باہر بلواتا ہے یا نہیں تمہارا کام ہے مریضوں کو دیکھنا نہ کہ ان کے گھر کے بارے میں دلچسپی لینا یہ کہہ کر میں وہاں سے چلتی دن گزرتے گئی لیکن میری شوہر نے مجھے نہیں بلوایا میری ہر روز اپنے شوہر سے اسی بات پر بحث ہوتی میری کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوا تھا ایک بار پھر مجھے کاشف کے کلینک پر جانا پڑا ہے اور شاید کاشی اس موقع کی تلاش میں تھا وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک بار پھر میں اس کے کلینک آئی ہوں اور کلینک اور دیکھتے ہی بولا اب کیا ہوا تمہاری کمر کا درد کیسا ہے میں نے اس سے کہا میری کمر کا درد ٹھیک نہیں اس نے مجھے بیٹ پر لٹا دیا اور میرا چیک اپ کرنے لگا اس نے اب کی بات عجیب ہی حرکت کی وہ مجھے چھونے لگا اور میرے اوپر ہاتھ رکھ دیا مجھے اس کا یہ تھوڑا سا ہاتھ ٹچ کرنا بہت اچھا محسوس ہوا وہ مجھے وہ مجھے چھوتا ہی گیا مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا میں دو سال سے میرے پاس نہیں تھا میرا شوہر لیکن اس کا یہ چھونا مجھے بہت اچھا لگا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسے ہی ٹچ کرتا رہے وہ کہنے لگا میں تمہارے سارے خواب پورے کر سکتا ہوں جو تمہارا شوہر پورے نہیں کر سکا اور پھر میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے دیا ہی کیا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ گیا ہے اور مجھے یہاں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے میں نے اسے کہا مجھے تمہارا ساتھ منظور ہے اور مجھے اس سے اس نے وہ سب کچھ کیا جو میرا شوہر کر چکا تھا اور سب کچھ کرنے کے بعد کاشف نے مجھے چھوڑ دیا اس کے کرینک سے جب میں گھر واپس آئی آج میں سندگی میں بہت خوش تھی اتنی خوش کبھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ کاشف نہیں میری کاشف نے ہی میری ہر خواہش پوری کر دی تھی اور میں بھی کاشف کی ہو چکی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ہوتے چلی گئے ہماری محبت خوبصورت جذبہ کے تحت پروان چڑی اور چڑتی چلی گئی پھر میں نے کاشف کو اپنا ہم سفر قبول کر لیا اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تو دوستو میں آمید کرتا ہوں میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید کہانیاں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں اجازت دیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ